ہلو فرنڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل آپ سب کو میرے چینل پر خوش آمدید اور جو لوگ اب نئے آنے والی ہیں میرے چینل پر ان سب کو بھی خوش آمدید ٹھیک ہے اور آپ سب کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے میں پہ بلکل ٹھیک تھاکوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بلکل ٹھیک تھاکوں ہمارا ہو گیا ہے جی ٹن ہم نے کر لیا ہے بریک فاسٹ یہ دیکھیں در میں ادھر کچھن میں آگئی ہوں اور بٹن دھونے کے لیے کچھن ساف کرنے کے لیے سارا سب میں سمیٹھنا ہے سارا خود جو ہے اور ادھر یہ دیکھیں در آئی ہے کوکنگ رینج کبھی کہ ہاشاگر اس کو سب کو میں نے کلیئر کرنا ہے ادھر سے یہ سارا سب اٹھانا ہے ٹھیک ہے نا سب کو سیٹ ہو جائے گا تھوڑے دیل میں پس آج کچھ میں اپنی طبیتی فیل نہیں کری ٹھیک سار میں میرے بہت اس ٹائم پہ درد ہو رہا ہے پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے اور سمجھ نہیں آئی نہیں تو کوئی ہو گئی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں آج درد ہے سار میں سب سے ہی مارننگ سے ہی ہو رہا ہے جب سب اٹھانا ہے تو میں ساتھ ساتھ جائے میں ٹیپلٹ لیتا ہی پینے ڈال اور اس پر تھوڑی چائے بنا کر اور پی لیتی ہوں اور ساتھ ساتھ جائے میں یہ سب کام کرتے ہوں ٹھیک ہے جی تو ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آٹو ربیا دیکھو کس نے بنائی چیاری بنائی کونی دیکھو ربیا کی قزن نے ربیا کی کونی بنائی ہے نا مجھے کاری بدھوڑی اٹھاڑا مجھے کم ربزے جائے دیکھو پڑی پاتھ با ساتھ جائے آپ کے ساتھ ساتھ جائے دیکھو اب ، دیکھو بڑی کاری احمدی سایکل ہٹھاکے اس کو انشاءاللہ رکھو جگہ پر ہیکی کیا اور بچے ہیں ایک بچے ہیں کھے کھل رہے ہیں یہ خیل ہیں ربیا کی کزن ہیں فاطمہ ہائی ہے انشاء ہائی رہی ہے اب تم نے آیا ہے پھر پھر دوبارہ سیٹ کریے ہو یہ تو بہت اچھا بنایا ہے یہ تو بڑا پیارہ بنایا ہے پیچھے سے پیل نکلا ہوئے فاتما فاتما اپنے بناتی ہے نہیں بناتی ہو اچھا آپ اپنے بنا لے یہ خود بنایا ہے اے واہ اے واہ یہ تو فاتما نے بڑا اچھا بنایا ہے تو بس اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے بچے بھی اپنے لگے ہوئے ہیں در لیٹی بیٹھے ہیں ابھی دو بجے سے دھائی بجے کا ٹائم ہے تو بس سب لوگ آئے ہوئے ہیں تو بریک فاسٹ بھی جو ہے لیٹ ہوا کچن میں اور بھی سب سمیٹنا ہے ٹھیک ہے جی تو جناب کچھ دنوں سے میں جس ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بات کر رہی تھی آپ کے سامنے جس ٹاپک کو سامنے لے کر آ رہی تھی اپنے چینل پہ اپنے ویڈیوز میں جی ہاں سویٹی جی لاہوری ویلوکر اور کوکنگ ویچ شابانہ کے بارے میں ان کی بیٹی کی امبر ناس کے بارے میں میں آپ لوگ کو انفارم کر رہی تھی اپڈیٹز دیتی جا رہی تھی اپنے ویڈیوز میں اور آپ لوگوں کا سب کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ نے میری ویڈیوز کو لائک کیا آپ لوگ اس کو واش کریں لائک کریں اور کومنٹس میں جتنے پیارے پیارے کر رہے ہیں آپ لوگ کا بہت بہت تھانکس اور جو لوگ نیو سبسکرائبرز میرے چینل پر آ رہے ہیں سب کا بھی بہت بہت شکریہ تو اسی حوالے سی جی آج میں آپ کو دینے جا رہی ہوں ایک اور نیو اپڈیٹ تو جی بلکل میں آپ کو بتانے کیلئے جا رہی ہوں اب کہ ہم لوگ جو اپنے اپنے اندازے لگا رہے تھے ہم لوگ جو سوچ رہے تھے ہم لوگ جو گیس کر رہے تھے کہ جی ککنگ ویچھ بانا جو ہیں ان کی بیٹی امبر ناس کی شادی کہاں پر ہونے جا رہی ہے جی تو ہمارے اندازے ہو گئے ہیں بلکل صحیح ہم لوگ ہنڈر پرسنٹ صحیح ہیں اور بلکل یہی بات ہے کہ جی ککنگ ویچھ بانا جو ہیں وہ اپنی بیٹی امبر ناس کی شادی سویٹی جی کے بھائی کے ساتھ کر رہی ہیں مطلب ان دونوں کے درمیان جو آپس میں رشتہ تیہ ہو گیا ہے تو شبانا آنٹی آپ کو اور سویٹی جی کو اور امبر ناس کو بہت بہت ہم سب کی طرف سے بہت زیادہ مبارک ہو کہ اب جو دو یوٹیوبرز سے ان کے درمیان جو ہیں وہ رشتہ اب جو ہے اور پکہ ہو جائے گا دو فیملیز کے درمیان اور یہ بہت مزے کی بات ہے کہ دو یوٹیوبرز جو ہیں اب یہ چیز بھی سٹارٹ ہو گئی ہے کہ ادھر یہ ہماری یہ ہمارا ایک پلیٹ فارم یہ نا جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں تو ادھر بھی دیکھیں یہ چیز سٹارٹ ہو گئی ہے کہ جو ہے رشتے بن جاتے ہیں یہاں پہ تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے مطلب بڑوں کے درمیان جو ہے ساری بات چیت ہوئی اور پھر بچوں کے آپس میں انہوں نے رشتے ٹیک کر دیئے تو کل کوکنگ میں شبانہ نے بھی اور امبر ناس نے اور سویٹی جی تینوں نے کل ہی اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر کے ہمیں انفارم کیا اور ہم جندازے لگا رہے تھے اس کو پکا کر کے دکھا دیا کہ جی آپ لوگ بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے تو ہماری اب یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امبر ناس کے ان کے ہزبن کے سب کے نصیب ان کے قسمتیں سب کی بہت اچھی کریں اور ان کے ساتھ ساتھ اور سب کی بھی اور جو لوگ ابھی لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئیں بینز کے ان کے بڑے جو ہیں ان کے رشتوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ جی کہیں سے رشتہ آئے اور ہم اپنی بیٹی کی شادی کریں تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیہ کر دے اور سب لڑکیوں کے سب بچیوں کے ابھی جو ہیں وہ بس رشتے ہو جائیں جلدی اور سب اپنے گھر میں خوش رہیں آباد رہیں آمین سم آمین تو جی ادھر جو ہیں میری نند آئیویں تھی میں نے بھی آپ کو آپ کو پتر لگ کیا ہوگا ادھر میری نند آئیویں تھی ہمارے کر سٹیک کرنے کے لیے ویکنڈ پہ آ جاتی ہیں وہ اکثر اور یہ اب سیچڑی نائٹ تھی اور ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے جی ڈینر کرنے کے لیے باہر اور آئے تھے فش کھانے کے لیے یہ ہے جی سردار فش ہے سردار مچھلی اور ہاجی سردار مچھلی ہے اور آئی ٹھنک یہ پورے پاکستان میں ہی ہے بہت فیمس ان کی بہت اچھی ہوتی ہے اور ہمارے شہر لاہور میں بھی اس کی جو ہے برانچز یہ کافی جگہوں پہ کھلی ہوئی ہے بہت سی جگہوں پہ ہوتی ہے اور ادھر جو ویکنڈ پہ ہم ادھر آئے تو اتنا رشت تھا اتنا رشت تھا ہمیں جو ہے بس ہمیں قسمت سے ہی بہت اچھی ہمیں ایک جگہ مل گئی تھی ورنہ دیکھنے میں تو لگ رہا تھا کہ یہاں پہ جگہ ہی نہیں ملے گی اور میری دو نندے جو ہے وہ ہمارے ساتھ تھیں وہ ہائیم ہی تھی ہمارے ساتھ ہی آئیں تھیں ادھر تو بس سب نے بہت انجوائے کیا بچوں نے بڑوں نے اس فش کو کھا کے بہت انجوائے کیا بہت مزاد ملتے ہیں نم Liaw ملتے ہیں ملتے ہیں Gold میں رکھنا وبعدDrňا ہاتھ ملتے ہیں วاد ہاں amis شخص ٹھنا یہاں ہم ملتا ہوا چون ہوا چٹنیوں کے ساتھ ہماری گاڑی کہاں ہے کہاں پر جانے ہیں چاہاں پر جانے ہیں چاہاں پر جانے ہیں ہماری گاڑا چاہاں پر جانے ہیں چاہاں پھنچ کر دیں ہاں بند کر دیں بھئی اور سب کچھ رہے آئے گا ہاں سے چلو یہ اچھا ہوگی دو بندوں کو چلانے آتیے میں سوچتا کہ بھائی جن گاڑی چلائیں گے تو بائٹ کون چلائے گا تو بس جی جب ہم سب مل کے جاتے ہیں تو بہت انجوائے کرتے ہیں بچے بھی بڑے بھی بچوں کی اپنی کمپنی ہوتی ہے بڑھوں گی اپنی کمپنی لگی ہوئے ہوتی ہے اور سارے انجوائے کرتے مل کے تو یہی تھا میرا آج کا ویلوگ میری ویڈیو پسند آجائے تو ضرور لائک کریں لائک کرنا نہ بھولیں اور جو لک فرس ٹائم میرے چینل پہ ہیں سبسکرائب ضرور کر دیں اور سب نئے آنے والوں کا بہت بہت شکریہ مجھے رکھیں اپنی دعاوں میں آت اپنا رکھیں بہت سارا خیال لوگ کے جی جے کیر اللہ حافظ بائے بائے